اسلام علیکم دوستو امید کرتے آپ خیر و آفیت سے ہوگے دوستو ایک بار پھر شیاب بھائی سے ریلیٹیڈ ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو اگر آپ شیاب بھائی سے محبت کرتے ہیں اگر آپ شیاب بھائی سے پیار کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ یہ نیو اپ ڈیٹ سنے گے تو آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھے گے اور آپ کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہے گا تو دوستو آپ اس ویڈیو پر بنے رہے ہیں پیارے دوستو اگر آپ شیاب بھائی کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں دل سے چھاتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ شیاب بھائی سے ریلیٹیڈ ایک نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں تو میں آپ کو وہ ساری اپ ڈیٹس بتاتے رہو گا تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گا کہ شیاب بھائی کی کون کون سی اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آئی ہیں تو دوستو بنے رہے ہیں ہمارے چینل میں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ہی طرح کی دلچسپ ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو شیاب بھائی سے متعلق میں آپ کو ایک ایسے نیو اپ ڈیٹ بتاؤ گا جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائے گے آپ بھی چوک جائے گی تو دوستو بنے رہے ہمارے چینل میں تو دوستو اگر بات کر لے جائے شیاب بھائی کے کرنڈ لوکیشن کی شیاب بھائی اب یہ رکے ہوئے ہیں آفیا کٹس اسکول میں جو کہ خاصا گاؤ اور پنجاب میں ہیں دوستو پچھلے تین ماہ سے شیاب بھائی اسی گاؤ میں رکے ہوئے ہیں اور اسی اسکول میں رکے ہوئے ہیں جو کہ ان کا ریکمنڈیشن لیٹر ہے اور ویزہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایک ہی گاؤ میں رکے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے دوستو شیاب بھائی نے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا سفر پیدل تے کیا ہے جو کوئی آسانوات نہیں ہے دوستو آپ سوچیں کہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل تے کیا ہے تو یہ کیسے ہوا یہ اللہ کی محبت میں اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انہیں وہاں تک پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کر دی تو دوستو یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تو دوستو شیعہ بھائی جہاں رکے ہوئے تھے وہاں سے کل شیعہ بھائی ووکنگ کے لئے نکلے تو وہاں کے جو قریب کے گاؤ تھے جو آفیہ کیٹس اسکول سے جو قریب کے گاؤ ہے قریب کے ولیج ہے وہاں پر شیعہ بھائی نے وزٹ کیا اور وہاں کے لوگ کی زندگی کو جانا کہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اور کیسے وہ اپنے زندگی کو اسپینٹ کر رہے ہیں اور کھیتوں کے بارے میں جانا اور وہاں پر جا کر لوگ کی زندگی کا جائزہ لیا کہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ان سے مصافح کیا ان سے ہاتھ ملایا اور وہاں کے جو سرکاری اسکولے ہیں وہاں پر ابھی انہوں نے ویزٹ کیا اور وہاں پر جا کر وہاں کے انفورمیشن لی تو دوستو آئیے اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شیاب بھائی نے گاؤوالوں سے ملاقات کی اور وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان سے ملاقات کی اور وہاں پر کون کون سے باتیں پیش آئی وہ ساری کچھ باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں ہوں 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 کچھ باتیں ہوں نے یہ ساتھ سکتا دیتے ہیں ہوں 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 کچھ باتیں ٹھٹا ہوں ہوں ملتا ہے ہوں اچھے آپ نے مجھے جاتے ہیں مجھے ہیں ہم نے اسی تلوبيت سے پہلے Parentی سے پہلے نے اسی تلوبيت سے پہلے igans بناء کا تو وہ میرے بار میں جاتے ہیں مجھے سناس کے ساتھ سے دیکھنے آپ نے اسمران کی طریقے میں آپ کے ساتھ سے پہلے جاتے ہیں یہ مجھے سکول ہے نہیں مجھے انتارest کی آمaud مسافتہ مجھے یہ اوہ ملکنٹ ملکنٹ اس پر ایسی کمبر ایسی ملکنٹ 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 ایسا ملکنٹ ملکنٹ süھو خوار کرنا چھلی چھلی شاہ ہم سب کو چھائی بھی دیا ہے ماشاءاللہ چھائی انگس کے پیور ملک ادھر سے نکالو چھائی بنا ہو کئی سے اچھا ساہل دیل ساہل چلیں گے کتنا فیٹ رہی 600 600 600 600 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 celebrations 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 09 یہ سنیک کا ہے یہ سنیک ہے کوبرا کوبرا کم کم جلدی سال میں ایک بار آرمند اسکول لڑتو کوئی کون رہے ہیں لیکن بڑتا کلاس روم ہو کنوں کی اللہ بڑتا گھٹے گا کہ شایب کن آرہی لے شایب کھا اس کا ادرےس نہ ہو تو چیتھی اپنے ادرےس پر نہیں پوچھا لیکن ہم ہم داو دریم سیم اگر ادرےس ہوگا چیتھی کمیرا دریم ہوگا چیتھی کمینا جو ٹارگٹ منا ہو سارے ٹارگٹ منا ہو یہ ٹارگٹ ہمارا ہے یہ کرنا ہے میرا بیٹا کھارہ سال کے تین یار ہم نے سارا اس نے بچ پندے میرا دریم تھا کہ یہ پلئئر بنا ہی آج وہ اسٹیٹ چیمپین ہے بیڈ بینٹلوٹ اس کا بھی ٹارگٹ تھا کہ ہم نے پلئئر بنا ہی ہم نے اپنا ٹرم اس کو بتایا کہ ہمارا ٹرم یہ تا اس نے کہا کہ ہم ہم نے ڈیڈی کے ڈریم کو پورا کریں گے ہم نے ڈیڈی ہم آپ کا ڈریم سپورٹ کریں گے پھر کوئی بھی گیم کھیلے گے اس نے کھیلا اس نے ایک چیز کو پکڑ کے چلا کہ اگر ہم پاڑی تے نہائیں گے تو کامیابی کام ہے پسینے تے نہائیں گے تو کامیابی زیادہ وہ جار چار پیشڑ پسینے میں بھگو کر روز اپنی کوچنگ زلے کر آتا ہے آج بھی اٹھارہ سال گئے آٹھ سال نے اس نے میند کرنا شروع کی دس سال میند کی کارل بھی اس نے شیئے چیمپین جیتا ہے کارل جلندر اسے نہیں کہ آگے ہی ہوا کارل بھی چھوڑ بھی آیا تارگے پڑاو آپ کا معلوم کھرلا 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 میرا کھرلا 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 دوستو آپ نے دیکھا کہ شیاب بھائی جو بھی گاہو ہے جو بھی ویلیج ہے وہاں پر انہوں نے ویزٹ کیا اور وہاں کے لوگوں سے ملے اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مصابع کیا اور وہاں کے ان کے باتوں کو جانا ان کے کلچر کو جانا تو دوستو شیاب بھائی ان لوگوں سے ملے اور ان سے پوچھا کہ آگے تمہارا فیوچر کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک ڈریم تھا جو میں ابھی میرے ڈریم کو پورا کرنے کے لیے نکلا ہو ویسے ہی آپ کا بھی ڈریم ہونا چاہیے اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو انجینئر بننا ہے تو اس کے محنت کرنا پڑے گی تو یہ ساری باتیں شیاب بھائی نے بتایا کہ اگر آپ کو پہلے اپنا جو لکش ہے آپ کو جو اپنا مقصد ہے تو اس کو آگے رکھ کر اپنے مقصد کو پورا کرنا پڑے گا تو اس کی تو محنت کرنا پڑے گی نا اور یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے اپنے اوپیشل چانل پر شیئر کیا تو دوستو بات کر لیتے ہیں کمنٹس کی جو کہ کمنٹس ابھی بہت ساری بھر بھر کے کمنٹس آتے ہیں تو دوستو کمنٹس میں پوچھا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ شیاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں تو دوستو آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں بتا دیجئے ہم مان لے گے لیکن ان کے اوپیشل چانل سے ساری ڈیٹیلز ساری انفورمیشن ہمیں مل رہی ہے جو کہ ہم آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں جبکہ شیاب بھائی پاکستان نہیں پہنچے ہیں وہ ابھی فیلال خاصا گاؤں میں ہیں پنجاب میں اور آفیا کےٹس اسکول میں رکے ہوئے ہیں جو ان کا ویزا ہے ویزا نہ ملنے کی وجہ سے شیاب بھائی کا جو سپر ہے ابھی رکا ہوا تھا تو ابھی فیلال انشاءاللہ دھیرے دھیرے شیاب بھائی کا سپر ہے وہ اچھے سے شروع ہونے والا ہے جی پیارے دوستو یہ شیاب بھائی کے جنون اپ ڈیٹ تھی جو شیاب بھائی کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اور میں نے آپ کے سامنے بھی ساری اپ ڈیٹ پیش کر دیا اور دوستو جو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں تو دوستو آپ ایسا بلکل بھی نہ کہیں کیونکہ میں نے سارے پروف کے ساتھ ہم نے ساری اپ ڈیٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا تو آپ ایسا بلکل بھی نہ کہیں کہ شیاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں تو دوستو شیاب بھائی کی اپ ڈیٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور جلدی سے ہمارے چینل سے جھوٹ جائیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی شیاب بھائی سے ریلیٹڈ نئے نئے اپ ڈیٹ لاتے رہتے ہیں اور دوستو شیاب بھائی کیلئے خوشی طور پر دعا کریں کہ ان کا جو سپر ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو اور ان کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی نہ ہو ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیاب بھائی کا جو سپر ہے وہ آسانی سے ہو اور وہ آفیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ